بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ تو یہ سی ہوں گے طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان اس تیزی سے گرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ خود ان کے ساتھی خود ان کے خاندان والے خود ان کے قریبی جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں تازہ ترین یہ ہے کہ یہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس کو ہم آل قادر ٹرسٹ کہتے ہیں اس میں انہوں نے خود کو بریض ذمہ قرار دے دیا ہے اور تمام جو مددہ ہے وہ اپنی قبینا جو سوکتی قبینا تھی اس پر ڈال دیا ہے وہاں وہاں یہ انہوں نے ایک بیان جمع کروایا قومی اتصابیوروں میں اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے اگر میں وزیر آزم تھا تو لیکن فیصلہ تو قبینا نہیں کرنا تھا قبینا کیا کہتی ہے فیصل وغدہ غلام سرور خان تارک بشیر چیمہ شیخ رشیر اور اس وقت کی قبینا کے بہت سے وزراء وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بند لفافہ دکھایا بھی نہیں گیا کہا گیا دور سے کہا گیا کہ بھئی یہ ایک لفافہ ہے اس میں یہ ڈاکومنٹ ہیں اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی نہیں کرنے وہ بی بھی نہیں مارنے اور آپ نے اس کو منظور کرنا ہے ٹھیک ہے قبینا کے راقین یہ کہتے ہیں دوسری طرف جو اناثر ہیں دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں جو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف جائیں اس طرف معاملات کو لے کر جائیں کہ امران خان کی بات پر یقین کریں تو بھی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ امران خان کا یہ دعویٰ کہ یہ اس میں میں ملوث نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ یہ ملوث ہے ٹھیک ہے وہ قبینا کا ہیڈ وزیراعظم ہوتا ہے چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے ساری ذمہ داری اس پہ آتی ہے تو وہ جناب آپ کس طرح کہہ سکتے کہ آپ اس سے پریوزما ہیں قبینا کو تو آپ نے کچھ دکھایا نہیں قبینا کے راقین کے جو نام ہیں جو ان کے جوابات ہیں جو ان کا موقف ہے وہ سمدے ہیں پوری طرح آیاں ہے واضح ہے دو ٹوک ہے تو پھر آپ آپ اپنے سے آپ خود کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کیسے پہ فس نہ سکیں اور آپ پوری قبینا جو ہے اس کو کہہ رہا ہے جو وہ فس ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر قبینا فس ہی تو آپ نے بھی فس نہ ہے کیونکہ قبینا کے ہیٹ آپ تھے نکو تھے اس میں آپ سکتے نہیں تو یہ کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کی طرح یہ ایک سو دوئے میٹن پاؤنڈ والا کیس بھی ہے یہ بھی خان صاحب کے گلے کی ہڈی جو ہے وہ مقبت طور پر بنا ہوا ہے وہ جتنے مرضی رنگ بتلنے یوٹرن لے لیں کہہ دے کہ یہ کارکون میرے نہیں تھے یہ کہتے کہ یہ وزیر میرے نہیں تھے یہ کہتے کہ جناب یہ میرے ساتھ چلتے نہیں تھے ان کے جسے اور طرف تھے یہ کمزور تھے جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوا تمہارے ساتھ سارا کچھ کیا عشان آت کیے تم وہ سارا بھول گئے اور اب وہ ایک غالم گلو شروع ہو جاتا ہے سلسلہ اور پھر چل سو چلواری کام ہے اب دوسری طرف وہ جو ایک بڑا پروجیکٹ سی پیکجس کو کہتے ہیں اس کی مخالفت عمران خان کی حکومت میں ہوتی رہی اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اس پہ کام روک دیا گیا اس کے بھی بقیدہ شواہد سامنے آ گئے اور تو اور اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہواری وہ عدل راجہ وہ بگوڑا وہ دیکھیں وہ وہاں پہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کے اداروں پاکستان کی فوج خاص طور پر آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ سی پیک کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ پاک چین جو تعلقات ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ جو حواری ہے یہ جو عدل راجہ ہے اس کا یہ آج کل وہ اس کو وہ تو دا رہا ہے اپنے مقصد کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے نا آگر آکے وہ انڈیاں ایجنڈے کو فروغ دینے والا شخص ہے کیونکہ انڈیاں سے وہ پیسے پکڑتا ہے مال پکڑتا ہے وہ تو انڈیاں ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے کہتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں تم فوج کے خلاف نہیں ہو تو پاکستان کے خلاف ہو اور یہ فوج پاکستان کی ہے انڈیا بڑا خوش ہوتا ہے اس نیرٹیو سے کہ دیکھیں جی یہ بندہ لگا ہوا ہے اور وہ جناب حلات و واقعات اور جناب فوج کے مخالفت میں ہزار بیچیف کے خلاف تو بڑے خوش ہیں وہ تو اس کو مال دے رہے تھڑا تھرپ پچھا رہے ہیں اور یہ کیے جا رہا ہے وہ جناب کبھی کوئی فلم ڈال دیتا ہے کبھی کوئی بیانات ڈال دیتا ہے تو وہ جناب میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اللہ معاف کرے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ انفرمیشن آپ کو دی جاتی ہے لیک کی جاتی ہے کالی بیڑے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں جن لوگوں نے فوج کا نمک کھایا اگر وہ نمک حرام بن گئے ہیں کچھ لوگ تو پھر جناب ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو جو نمک حلال ہے وہ تو بچائرے قربانیاں دیتے ہیں وہ شہادتیں دیتے ہیں وہ تو فوج کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتے اپنے ادارے پہ حرف نہیں آنے دیتے لیکن اس طرح کے جو یہ جو بھگوڑے ہیں اور بھی بہت سے لوگ جو اچھ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کوئی کہتا ہے میں فلاں کرنا تھا وہ فلاں عوضے پہ تھا لیکن وہ جناب آدمی چیز کے خلاف اوٹی ایس اوٹی ایس کی رٹ لگائی گئی ہے اور اپڑا جو چورٹ ہے وہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ تو ان کے تشمیری صرف یہ پاکستان کی فوج پاکستان کے خلاف وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ یہ بلی بھی تھیلے سے پوری طرح باہر آ جائے یہ سی پہ کے خلاف یہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے خلاف ابھی کہتا ہے یہ عادل راجہ بھی کہتا ہے جی چین نے شباز شریف کی تعریف کر دیا ہے تو چین نے پیسہ لگا دیا ہے تو چین جاتا ہے کہ شباز شریف بھی وزیراعظم رہے دوبارہ شباز شریف بھی بن کر آ جائے اور باقی سب کی چھٹی ہو جائے تو یہ چونل بیسے بھائی انہوں نے اگر تاریفی خط ریکھ دیا اگر انہیں شباز شریف کی تعریف کر دی تو شباز شریف سے کوئی کام کیا ہوگا اور یہ دو طرفت انوقات ہوتے ہیں باہمی اترام پر مبنی ہوتے ہیں اور چین کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے تو وہ کیوں ایسے بھی تاریف کرے گا سی پیٹا سب سے زیادہ فائدہ تو پاکستان کو ہونا نا تو اس میں بھی کیلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اب یہ پھر جو پوری طرح یہ جو شخص حضر راجہ ہے یہ ننگا ہو کر سامنے آیا ہے کیونکہ اس کا جو پیارنیا ہے انڈیا کو سوٹ کرتا ہے اور اس کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے انڈیا تو اسی وجہ سے خوش ہوگا اور یہ کوئی موقع جانے دیتا پاکستان کو بلنام کرنے کا پاکستان کو عدب استحقاب کا شکار کرنے کوشش کرنے کا وہ سوشل میڈیا کو اوپر بات بیٹھ کر ترانے پڑھنے شروع ہو جاتا ہے اور جناب جس طرح کی گفتدو ہوتی ہے وہ بھئی خدا کے لیے حقائق کا سامنہ کرنا سکھو اس خوج میں صرف آرمی چیف جنرل سید آسو منیر نہیں ہے وہ ایک ساتھ سے آٹھ لاکھ خوج کا سربراہ ہے اس کا بھائی باپ ہے اس کے افیسرز ہیں اس کے جوان ہیں اور فوج میں دسپلن اور سب سے جلد نظم و ضبط جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بطور اسی وجہ سے ادارہ قائم ہے تمہارے جیسے بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے بہت دونے کوشش کی کہ فوج کو توڑا جائے فوج کو تقسیم کیا جائے فوج میں نفرت فوج میں تازو کس قسم کے جو منصوبے ہیں وہاں بنا لیں اپنے ویلاؤز کر لیں جو مرضی کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے فوج کو بدنام کیا ادارہ کو بدنام کیا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا کیونکہ فوج ہے تو پاکستان کی سالمیت ہے تحفظ ہے دفاع ہے ہمارے تحفظ دفاع کی زامن ہے تو حضرت راجہ صاحب اتنا مرضی شور کر لیں شور سلاپے کر لیں دوشنوں سے پیسے پکڑ کے مال بٹور کے جو مرضی کر لیں آپ کا یہ جو چورو جو ہے وہ زیادہ در بکنے والا نہیں ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ مران نیازی یہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے بہتری کیسے ایکسپوز ہو رہا ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تم اس کو استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے کبھی کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کبھی کہتا ہے جی کہ جناب نو بھائی میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یہ سارا کام کیا جو بھی حقائق ہے جو بھی شواہد ہے ایک ایک جو ثبوت ہے روز روز روشن کی طرح سامنے آ رہا ہے اور جن لوگوں نے یہ کیا جو لوگ آفواج پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف نفرہ تاثرہ پر تقسیم پھیلا رہے ہیں وہ کسی صورت اپنے ادائے میں کامیاب نہیں ہوں ان کے اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ موسیقی